اسلام علیکم سٹورنز آج کا ہمارا ٹوپک ہے فرمیکالجی میٹ ایزی فارپیرامیڈکس کا چپٹر ٹو فرمیکوکائنیٹکس ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج کا ہمارا ٹوپک ہے روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن تو روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو جاننے سے پہلے آپ لوگ جانئے کہ ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ کسے کہتے ہیں بڈی میں جو ڈرگ ہوتے ہیں ان کو ہم جس طریقے سے انٹر کرتے ہیں بڈی کے اندر انٹروڈیوز کرنے کو کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ کہتے ہیں ڈرگ کو بڈیز کے اندر ہمارے بڈی کے اندر انٹروڈیوز کرنا ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ کہلاتا ہے تو یہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ کیا ہوتے ہیں وہ راستے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ڈرگ کو بوڈی کے اندر انٹروڈیوز کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے راستے ہوتے ہیں جو راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈرگ کو بوڈی کے اندر لے جایا جاتا ہے اس راستے کو ہم کیا کہتے ہیں روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں میجر روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن آر ہمارے ساتھ کچھ میجر روٹ ہوتے ہیں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے میجر روٹ مینز کہ بڑے بڑی روٹ جو ہوتے ہیں جو مین مین روٹ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تھری ٹائپ کے ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے انٹیریل روٹ انٹیریل روٹ کے ہم جی آئی ٹی کے ذریعے ہمارا جو گیسٹرو انٹسٹرنل ٹریک ہے اس راستے کو اگر ڈرگ کی ایڈمنسٹریشن کے لئے استعمال کرے تو اسے انٹیریل روٹ کہتے ہیں پہنٹیریل روٹ جی آئی ٹی کے علاوہ جو ہم انجیکشن لگاتے ہیں چاہے وہ آئی وی انجیکشن ہو آئی ایم ہو سب کی ایڈینیس ہو یا آردر کوئی بھی کوئی کسی بھی راستے سے انجیکشن ہو جو انجیکشن کا روٹ ہوتا ہے اسے ہم پہنٹیریل روٹ کہتے ہیں سم آردر روٹ آردر روٹ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آرل اور نیزل انہیلیشنل روٹ ہوتا ہے ٹوپیکل مینز کے سکن کا روٹ ہوتا ہے اور ویجنل روٹ ہوتا ہے یہ بھی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہے انٹیریل روٹ یہ کس طرح کا روٹ ہے اس میں کیا کرتے ہیں موت کے ذریعے ڈرگ کو انہیل کرتے ہیں جی آئی ٹی کے ذریعے سوری ڈرگ کو بوڈی کے اندر لے جاتے ہیں جی آئی ٹی کے ذریعے بوڈی کے اندر لے جاتے ہیں اس کے آگے بھی کیا ہے سب کلاسز ہے اس کے تھری سب کلاسز ہے انٹیریل روٹ کے ایک اورل روٹ ہوتا ہے دوسرا سبلنگویل روٹ ہوتا ہے اور تیسنے نمبر پہ ریکٹل روٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہے اورل روٹ اورل روٹ کسے کہتے ہیں اس روٹ میں ہم کیا کرتے ہیں درگ کو موت کے ذریعے سوالو کر کے ہمارے ڈائیجسٹیو ٹریک تک لے جاتے ہیں تو موت کے ذریعے ہم جب درگ کو سوالو کرتے ہیں درگ کو نکل جاتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں اورل روٹ کہتے ہیں اورل روٹ کے ہمارے ساتھ کچھ ایڈونٹیجز ہے اور کچھ ڈیس ایڈونٹیجز بھی ہوتے ہیں تو آپ کے پیپر پوئنٹ آف یوز کے لیے یہ بہت ایمپورٹنڈ ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے وہ ایک جز ہوتا ہے جز حساب سے کسچن آتے ہیں تو وہ جو جز ہوتا ہے اے جز یا بی جز اس میں پوچھا جاتا ہے اسی طرح دوسرے روٹ کے لیے بھی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو ایڈونٹیجز کیا ہے اوریل روٹ کے یہ سیف ہوتا ہے اور ایک آسان راستہ ہوتا ہے درگ کو ایڈمنسٹر کرنے کا اس میں مریضوں کی اس کے ذریعے مریضوں کی کیا اچھے سے ان کی دیکھ بال کی جا سکتی ہے ان کے کوئی کمپلین نہیں ہوتے وہ آسانی سے موت سے جو ڈرگ ہے وہ کنزیوم کرنے کو آسان سمجھتے ہیں اور اسے اپلائی بھی آسانی سے کرتے ہیں کوئی مشاکت وغیرہ نہیں ہوتی یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک سستہ روٹ ہے یہ ایک ایزی روٹ ہے اور سستہ روٹ ہے اس میں کوئی جو پیسے وغیرہ یہ نہیں لگتے کچھ اس طرح مطلب کے یہ مشکل نہیں ہوتا ایک آسان اور ایک سستہ روٹ ہوتا ہے می بھی کسی تشخیص کی عمل کے لیے بھی ہم موت کے ذریعے ڈرگ دے سکتے ہیں اگر کوئی کسی ڈیزیس کو ہم تشخیص کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح اثر کرتا ہے اس ڈیزیس پہ تو اس ٹائم بھی ہم ڈائیگنوس کرنے کے لیے بھی موت سے استعمال کر سکتے ہیں ایڈمنسٹر کرنے کے لیے اس کے بعد ڈسیڈونڈیجز ہے ڈسیڈونڈیجز کیا ہو سکتی ہے اوریل روٹ کی تو اگر پیشنٹ انکانشیس ہے بندہ بے ہوش ہے اگر بندہ بے ہوش ہے تو اسے ہم موت سے کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ موت سے نہیں کھا سکتا اگر بے ہوش ہے ایمرجنسٹی کنڈیشن پہ کیوں نہیں دے سکتے ایمرجنسٹی کنڈیشن پہ جو اورل روٹ ہے اسی ہم اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اس کی ایبزابشن میں ٹائم لگتی ہے جب ڈرگ کو ہم اورل ہی اس سے انٹر کرتے ہیں تو اس کے ایبزابشن میں زیادہ وقت لگتا ہے اور ایمرجنسٹی میں ہمیں کوئی ایسے ڈرگ اپلائی کرنے ہوتے ہیں جن کا ہمیں جو ایکشن ہے وہ جلدی چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے ایمرجنسٹی کنڈیشن میں ہم پیرنٹرل روٹ استعمال کرتے ہیں اس روٹ کو استعمال نہیں کرتے اور وومیٹنگ وومیٹنگ جب ہو رہی ہے جب پیشنٹ الٹیاں کر رہے ہو تو اس وقت بھی ہم یہ روٹ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کریں گے تو وہ دوبارہ باہر نکلا جائے گی بعض ٹائم کچھ ایسے بھی ڈرگ ہوتے ہیں جو ہمارا گیسٹرک جوز جو ہوتا ہے جو ہمارے اسٹومک میں ایچ سی ایل ہوتا ہے ہائیڈروکلوری کے ایسے اس کے ذریعے اس سے جب ان کا ٹکر ہو جاتا ہے ان ڈرگز کا تو وہ کیا ہوتے ہیں ڈسٹروئی ہو جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کی ایکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ایڈرنیلین اور انسولین یہ دونوں کیا آتے ہیں انجیکشن فارم میں آتے ہیں انسولین ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے شگر لیویل کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایڈرنیلین جو یہ ہے یہ ایمرجنسی کنڈیشن میں یوز ہوتی ہے ہرڈریٹ کو انکریز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ دونوں جو ہے انہیں ہم اوریلی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ گیسٹرک جوز سے یہ ڈسٹروئی ہوتے ہیں ان کا ایکشن ختم ہوتا ہے اس لیے ہم ان کو پرنٹریل روٹ کے ذریعے دیتے ہیں ڈرک تھروڈیس روڈ میں پاس میں پاس فسٹ پاس میٹабولیزم جب ہم اوریلی ڈرک دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان ڈرک کے ساتھ فسٹ پاس میٹабولیزم ہوتا ہے فسٹ پاس میٹабولیزم کسے کہتے ہیں جب انٹسٹین میں ان ڈرکس کی ائبزابشن ہو جاتی ہے تو وہ پورٹلوین کے ذریعے لیور تک چلے جاتے ہیں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بریک ڈاؤن کے انٹ میں وہ کنجیگیٹڈ ہو کے پھر بوڈی سے کیا ہوتے ہیں ایکسکریٹ ہوتے ہیں اور ان کا جو مقدار تھا وہ مقدار ہم کھاتے وقت جو مقدار تھی اس سے کم رہ جاتا ہے اس افیکٹ کو ہم فسٹ پاس افیکٹ کہتے ہیں یا فسٹ پاس میٹابلزم کہتے ہیں کہ بلڈ میں انٹر ہونے سے پہلے لیور میں جا کے اس کی توڑ پور ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں اس کی مقدار کم رہ جاتی ہے اس افیکٹ کو فسٹ پاس افیکٹ کہتے ہیں اور یہ مینلی لیور میں ہوتی ہے اور یہ ان ڈرک کے ساتھ ہوتی ہے جنہیں ہم اوریلی لیتے ہیں تو یہ اس کے اسے ایڈیس ایڈوانٹیج میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا مقدار کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بہت اگر کڑوا ڈرک ہو تو وہ بھی موت کے ذریعے نہیں دیے جا سکتا یا اگر لرج اماؤنٹ آف ڈرک ہو مینز کے بہت زیادہ مقدار میں ہیں تو اسے بھی موت کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا تو یہ جس ایڈوانٹیجز تھے اوریل روٹ کے اس کے بعد ہے سبلنگویل روٹ سبلنگویل روٹ کیا ہے اس پروسس میں ڈرک جو ہے اس کو ٹنگ کے نیچے رکھا جاتا ہے یہ ڈرک ریلیز ہوتا ہے اور جو موت کے اندر کیپلیلی نیچورک ہوتی ہے ان میں چلا جاتا ہے کیپلیلی نیچورک میں چلا جاتا ہے اس پروسس کو کہ اس کے ذریعے جب ہم ڈرک دیتے ہیں سبلنگویلی دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سبلنگویل روٹ آف ڈرک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ انٹریل روٹ آف ڈرک ایڈمنسٹریشن تھی اس کی دوسری ٹائپ ہے پہلی ٹائپ اورل تھی اور دوسری سبلنگویل ہے اس کے ایڈونٹیجز کیا ہیں ریپیٹ آنسٹ آف ایکشن جلدی اس کا اثر ہوتا ہے اثر جلدی شو ہوتا ہے جلدی اپنا اثر دکھاتی ہے ایوویڈ فرس پاس میٹابولیزم اس کی فرس پاس میٹابولیزم نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیپلیریز میں جاتی ہے ٹنگ کے نیچے اور سیلف میڈکیشن اس پوسیبل اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ اتنے خاص نہیں ہوتے کچھ عام سے عدویاد ہوتے ہیں جنہیں خود استعمال کرنا بھی ممکن ہوتا ہے مطلب کہ ڈاکٹر کے ایڈوائز کے علاوہ بھی خود سے استعمال کرنا ممکن ہوتا ہے اس قسم کے میڈکیشن سبلنگویلی لیے جاتے ہیں ڈس ایڈونٹیجز کیا ہے اس کے ایکسیسیو سیلائیویشن ہاں اس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے سیلائیویشن زیادہ ہو سکتی ہے ایڈیشن ٹو اورل میوکوزا جو ہمارا اورل میوکوزا ہے مون کے اندر جو میوکوزا لیئر ہے اس میں ایڈیشن آ سکتی ہے کنناٹ بی یوزڈ ان انکونشیس پیشنٹ اور یہ بھی جو انکونشیس پیشنٹ ہوتے ہیں جو بے ہوش پور پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو سبلنگویل روڈ ہے یہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی اس کے بعد ہے اریکٹل روڈ اریکٹل روڈ کیا ہے یہ تھرڈ پرٹ ہے انٹیرل روڈ کا اور اس میں کیا کیا جاتا ہے درگ کو ریکٹم کے ذریعے بوڈی میں انٹروڈیوز کیا جاتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی انٹسٹین میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں بے ایبزاب ہوتی ہے اور لرڈ انٹسٹین میں پہلے پھر بعد میں سمال انٹسٹین میں تو اس کے ذریعے لیور میں اتنا زیادہ نہیں جاتا درگ کیونکہ لیور دور ہے جب ہم اورلی کھاتے ہیں تو لیور نزدیک ہوتا ہے تو سارا وہ لیور میں جلا جاتا ہے لیکن جب انٹسٹین کے ذریعے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ریکٹم کے ذریعے دیتے ہیں تو یہ جو ہاف اف ڈرگ ہے اسے لیور کے میٹابلزم سے بچاتی ہے لیور کے جو فرسٹ پاس افیکٹ ہے اسے بچاتی ہے ہاف کو لیکن ہاف کی ادھر بھی ہوتی ہے فرسٹ پاس افیکٹ ہوتی ہے لیکن ہاف کو بچاتی ہے تو اس کے ایڈونٹیج ہے پھر ہے اس روٹ آلسو بائی پاسز بائی پاسز دے سٹومک فلویڈ یہ بھی سٹومک جو فلویڈ ہے اس روٹ کے ذریعے جو وہ دوائیاں جو سٹومک کے فلویڈ فلویڈ سے ان کو نقصان تھا اسٹومک کے فلویڈ جو ہے اس میں وہ مل کے اس کو دیسٹروئی ہو جاتے تھے ایسے ڈرگ کے لیے یہ روٹ بہتر ہے کہ یہاں سیکرٹیا جائے تو وہ اسٹومک کے فلویڈ سے بچ سکیں گے پھر ہے ڈرگ ترو دیس روٹ کین بی گیون ٹو انکانشیس ان چیلڈرن ان خیس آف وومیٹنگ ہاں جب بھی کوئی پیشنٹ انکانشیس ہو یا بچے ہو کہ وہ بچے موت سے نہیں لیتے وہ تھوکتے ہیں انہیں اگر ڈرگ دیا جاتا ہے تو ان کے لیے اور اگر پیشنٹ وومیٹنگ کر رہا ہو تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ریکٹل روٹ کے ساتھ انہیں ڈرگ ایڈمنیسٹر کیا جائے اس کے ڈیس ایڈونٹیجز کیا ہے اس کے ڈیس ایڈونٹیجز یہ کیا ہے بہرحال کوئی ویل ایکسپٹیڈ روٹ نہیں ہے پہلے تو یہ کہ ایکسپٹیڈ روٹ نہیں ہے اور پیشنٹ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے خاص کر کے ہمارے معاشرے میں پیشنٹ اس روٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور پھر یہ جو اس کی اور ایک ڈیس ایڈونٹیجز یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ پین بھی کاس ہو سکتی ہے اور ایریٹیشن یعنی بیچینی بھی خراش بھی محسوس ہو سکتی ہے اس کے بعد پیرنٹریل روٹ ہے پیرنٹریل روٹ آف ڈرگ ایڈمنیسٹریشن کا میں نے بتایا کہ انجیکشن کا روٹ ہوتا ہے پیرنٹریل روٹ میں جی ایٹی کے علاوہ اگر ہم کوئی ڈرگ دے ہم جی ایٹی یعنی اورل سبلینگویل اور ریکٹل ان تینوں روٹ کے علاوہ اگر کسی اور روٹ سے ڈرگ ایڈمنیسٹر کرے تو اسے پیرنٹریل روٹ کہتے ہیں اور خاص کر کے انجیکشن کے تھو جو کرے اسے پیرنٹریل روٹ کہتے ہیں اس کے ایڈمنٹیجز کیا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا جو آنسٹ آف ایکشن ہوتا ہے جو اس کا کام سٹرٹ کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی تیز ہوتا ہے بہت جلدی اپنا اثر شو کرتا ہے اور اس کی کیا ہوتی ہے بائیو ایویلیبیلیٹی یعنی بوڈی میں اس کی مقدار جو ہوتی ہے اس کی بوڈی کے اندر ڈرگ کے مقدار ہوتی ہے وہ میکزمم ہوتی ہے کیونکہ اس کی فرسٹ پاس میٹابولزم نہیں ہوتی اور یہ بوڈی سے جب فرسٹ پاس میٹابولزم ہوتی ہے تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہوتی اس لیے اس کی میکزمم بائیو ایویلیبیلیٹی ہوتی ہے بوڈی کے اندر میکزمم یہ پہنچ جاتی ہے بلڈ میں یوز فر ڈرگ ویچ آر انسٹیبل ان جی آئی ٹی جیسا کہ ہیپیرین یہ اس ڈرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ جی آئی ٹی کے اندر اسٹیبل نہیں ہوتے جو کہ گیسٹرک جیوس کی وجہ سے ڈسٹروئی ہوتے ہیں جیسا کہ ایڈرنیلین ہے انسولین ہے ہیپیرین ہے ہیپیرین کیا ہے ہیپیرین بلڈ بلڈ کلوٹنگ جب ہو جاتی ہے کسی کی بلڈ کلوڈ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم ایپیرین لگایا جاتا ہے پیرین انجیکشن یہ بلڈ کو بلڈ کو کیا کرتا ہے بلڈ کو تین بنانے میں مدد دیتی ہے ایوویڈ فرسٹ پاس میٹابولزم جو پیرنٹریل روٹ ہے یہ فرسٹ پاس میٹابولزم سے بچاتی ہے اس روٹ کے ذریعے فرسٹ پاس میٹابولزم سے ڈرگ کو بچایا جا سکتا ہے اس کی فرسٹ پاس میٹابولزم نہیں ہوتی can be used in unconscious patient اور یہ unconscious patient کے لیے بھی use ہوتی ہے جو بے ہوش patient ہوتا ہے ان میں بھی یہ روٹ use ہو سکتی ہے آسانی سے disadvantages disadvantages اس کے کیا ہے میکاس thrombophlebytes میں بھی یہ thrombosis کر سکتا ہے مطلب جو thrombosis کسی کہتے ہیں جو وین کی اندر جو ایک ٹکڑا بن جاتا ہے blood clot کا اسے thrombosis کہتے ہیں اور phlebytes وین میں اس کے ذریعے inflammation ہو سکتی ہے phlebytes وین میں inflammation کو کہتے ہیں make us air embolism اس کے ذریعے injection کے ذریعے air اندر جا سکتی ہے وین میں اور وہاں جا کے embolائی بن سکتی ہے اور blockage کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے pain due to irritation irritation خراش ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے pain بھی ہو سکتی ہے risk of toxicity is dear اس میں کیا ہے toxicity کی risk ہے مطلب یہ کہ اس میں 100% اس کی بائیو availability ہوتی ہے بوڈی کے اندر 100% میں بلڈ کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر اس کے جو خطرہ ہوتا ہے جو adverse effect ہوتے ہیں وہ بھی ان drugs کے زیادہ ہوتے ہیں جو parental administration کے ذریعے انٹر کیے جاتے ہیں پیرنٹرل روٹ پیرنٹرل روٹ آر روٹ administration پیرنٹرل روٹ آر روٹ administration کے سب کلاس کون سے ہے انٹر وینس ہے آئی وی جسے ہم کہتے ہیں وین میں جب ڈرگ کو انٹر کیا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہے آئی وی انجیکشن کہتے ہے انٹر وینس انجیکشن کہتے ہے اس میں angle کتنا ہوتا ہے کس پکڑا جاتا ہے اور یہاں پہ بک میں کچھ غلط لکھا ہوا ہے 15 angle پہ یا 45 angle پہ یہ جو انٹر وینس جب apply کرتے ہے تو اس angle پہ رکھا جاتا ہے 350 نہیں ہے انٹر مس کولر جو انجیکشن ہوتا ہے جسے ہم مسل میں انٹر کرتے ہے اسے کہتے ہے تیلٹوئٹ میں کرتے ہے یا بٹکس میں کرتے ہے اور اس میں کس کس angle پہ کرتے ہے 90 angle پہ انجیکٹ کیا جاتا ہے سب cutaneous in this process the drug is administered beneath the skin subcutaneous میں کیا ہوتا ہے skin کے نیچے جو چربی والی لیئر ہوتی ہے اس میں drug کو administer کیا جاتا ہے مسل کے اوپر skin کے نیچے جو جر بیوار لیئر ہوتی ہے اس میں کیا جاتا ہے اس کے ہم انجیکٹ کرتے تھے epidural space پہ اسے کیا کہتے ہے epidural injection کہتے ہے اس کے بعد ہے انٹرکارڈیل انٹرکارڈیل کا ہم نے آگے بھی پڑھا تھا کہ ہرٹ میں جو انجیکشن لگائی جاتی ہے انٹرکارڈیل کہتے ہے انٹراؤکولر جو آئی میں لگائی جاتی ہے انٹراتیکل جو سپائنل کارڈ کے سراؤنڈنگ میں لگائی جاتی ہے انٹرارٹیکولر جو 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 میں لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہے کہ آردر روٹس کون سی ہو سکتی ہے ان کے علاوہ بھی کچھ اور روٹ ہے جن کے ذریعے درگ کو ایڈمی جاتا ہے جیسا کہ انہیلنگ ایجنٹ جو ہوتے انہیلیشن ایجنٹ جو ہوتے انہی ہم کیا کرتے ہے اور نیزلی بھی انہیلیشن کے ذریعے سانس کے ساتھ اندر لے جا سکتے ہیں ٹوپیکل روٹ ہے اسکن کے ذریعے ہم درگ ایڈمی کر سکتے ہے جیسا کہ ہم نے نیکوٹین پیج کے بارے میں پڑا تھا ٹوپیکل پیج کے بارے میں جیسے لگا جاتا ہے اسکن میں اور ٹرانس ملی وہاں سے ابزورب ہو جاتی ہے اور ویجینل روٹ ہے جس کے ذریعے وہ پیسیریس وغیرہ کو انزورٹ کیا جاتا ہے تو اورل انیزل انہیلیشن کیا ہے تو دس روٹ ڈرگ ایڈمنیسٹر انٹو ریسپائیری ٹریک اس روٹ کے ذریعے ریسپائیری ٹریک میں ڈرگ کو ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے اس روٹ کے ذریعے ڈرگ کیا ہوتا ہے جیسا کہ البیوٹی رول یہ جو ہمارے ساتھ جو برونکو ڈائیلیٹر ہے ان میں سے برونکائی کو ڈائیلیٹ کرنے کے لئے یہ ریسپائیری سسٹیم کے ڈسورڈر کے لئے ہوتی ہے اسے کیا کیا جاتا ہے انہیلنگ انہیلیشنگ کے روٹ سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے اور یہ جلدی ابزورب بھی ہو جاتی ہے اس کے بار ٹوپیکل روٹ ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے اس کن اور میوکس ممبرین پہ ڈرگ کو ڈائیلیٹ کیا جاتا ہے کریم کے فارم میں ہم ایڈمنیسٹر کر سکتے ہیں وہ ٹرانس جس میں نیکوٹین پیج کا اگزامپل دیا تھا وہ اور لوش ان کے ذریعے ہم ڈرگ کو ٹوپیکل لئے انزرٹ کر سکتے ہیں بوڈی میں انٹروڈیوسٹ ٹوپیکل کر سکتے ہے سکن کے درو ویجنل روٹ ہے جیسا کہ انٹی فنگل ویجنل کریم اور ٹیبلٹ ایڈی سی فنگس کے خلاف جو فنگل ڈیزیز ہوتے ہیں ان کے خلاف انٹی فنگل کریم بغیرہ ہوتے ہے یا تو ان کو انزرٹ کیا جاتا ہے یا کوئی ٹیبلٹ جو ہے وہ انزرٹ کی جاتی ہے تو ویجنل روٹ بھی ایزی روٹ آڈرک ایڈمنسٹریشن یوز ہوتی ہے اچھا سٹوڈنٹس یہاں تک آج کیلئے کافی ہے اس سے آگے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے جو میں نے پڑھائی ہے اسے خوب پڑھے اچھے سے خود کو تیار کریں اللہ حافظ